آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اگر آپ اس آیت پہ آ جائیں It is not fit for a believing man or a believing woman نہیں زیب دیتا ایک مومن مرد اور مومن عورتوں کو کہ جب اللہ اور اس کا رسول ایک فیصلہ کر چکے ہیں تو اس کے بعد ان کا کوئی opinion ہو یہ ہے فیصلہ اللہ کا ہمیں عادے سے زیادہ لوگوں کو یہ definition ہی حضم نہیں ہونی ہے مومن کی اور مسلمان کی کہ یہ کیا اس کا مطلب ہم slaves ہیں یہی ہے نا ہمیں تو یہ بتایا گیا تم فری ہو تم بہت opinionated ہونا چاہیے تمہارا یہ opinion ہونا چاہیے وہ opinion ہونا چاہیے truth تو یہی ہے کہ ہم عطی اللہ و عطی الرسول کرنے والے لوگ ہیں جتنا یہ ہم اپنی جنریشن کو جلدی بتا دیں چاہے ان سے حضم ہو یا نہ ہو اتنا ہمارے لئے بہتر ہے کسی بھی طریقے سے ان کی تربیت اس پہ کریں and whoever disobey اور اس کے بعد جو بھی disobey کرے گا اللہ کو اور اس کے رسول کو has certainly strayed into clear error تو پھر فقد ذلہ ذلالم مبینہ وہ پھر بہت گمراہی کا شکار ہو چکا ہے یہاں سے اگر ہم شروع کریں ہر relation کو اور اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ دیکھو جب قرآن اور حدیث سامنے آ جائیں تو اس کے بعد اپنی رائے دینا یا اس کو ناماننا یا اس کو ٹویسٹ کرنا یا کہنا یہ تو فلانے مولوی کی interpretation حالانکہ بہت clear cut آیاز ہیں ان میں کوئی interpretation نہیں ہے وہ بہت clear آیاز ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت clarity سے husband اور wife دونوں کے سارے rights بتائے ہیں بہت حکمت سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو بھی control کرنے کا mechanism اور عورتوں کو بھی control کرنے کا mechanism نازل کیا یہ بلگ بات ہے کہ ہم اس کو belittle کریں ہم اس کو نامانے اور بعد میں ہمارے مسئلے مسائل پیدا اور کہا وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ اور اللہ سے ڈرتے رہو رحم کے رشتوں کا ذکر ہوا رحم کے رشتے برقرار رکھو اور وہ برقرار کیسے رہیں گے تقویٰ سے دو بار تقویٰ کا ذکر اس لیے جو سوسائٹی نمبر ون اس بات کا اقرار نہ کرے کہ ہمارے آگے اللہ رسول کا اپینین سب سے اولین ہے نمبر ون ہے اور دوسری بات تقویٰ کی طرف نہ آئے تب تک معاملات درست نہیں چلتے تو ہزبنڈ وائف کے تمام معاملات تقویٰ کی بیسس پہ چلیں تو وہ رشتے ٹھیک رہتے ہیں بہت اچھے رہتے ہیں